موڈی سرکار دیفنس پرسنل کا استعمال اپنے چنابی کیمپین میں نہیں کریں گے لیکن اس کیمپین میں ایسا کیا گیا ہے پہلے ہم وہ چنابی جو کیمپین ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو چوکی دار کیمپین بی جی پی کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اس میں ہمیں کہاں لگتا ہے کہ ایسا کیا گیا ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جب پانتیس منٹ پہلے یہ بی جی پی کے جو ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے وہاں پہ ڈالا گیا ہے کیمپین کے میں سرحدوں کے حوصلوں کے ساتھ ایک خونکار ہوں تو ہمیں لگا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے آرمی یا کسی دیفنس پرسنل کا استعمال کیا گیا ہو تو یہ شروعات میں یہ تھوڑے دیر کے لیے دکھا جاتا ہے لیکن کہیں بھی وردی دکھائی نہیں گئی یہ دو تین سیکنڈ کا تھا اور ایسے میں ہم نے جو مین کیمپین تھا اس کو چیک کیا اس میں وہ ویڈیو اس طرح کا ہے میں آپ کو یہاں دو منٹ پچاس سیکنڈ پر آپ جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو ملے گا جس میں کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے وردی میں سینک ہیں ٹینگ پہ بیٹھ ہوئے ہیں موڈی جی سینہ ٹھوک رہے ہیں سینک باقاعدہ گونز ہیں ان کے ہاتھ میں فائرنگ کر رہے ہیں کچھ کچھ اس طرح سے دکھائے گیا کہ جیسے وہ جو سرجکل سٹائک کی بات ہو یار سٹائک کی بات ہو ایسے میں آپ کو پہلے وہ دکھا دیتے ہیں کہ چناؤ آئیوگ نے اپنے دش میں کیا گائی چناؤ آئیوگ کی ویب سائٹ ہے چناؤ آئیوگ نے یہ جنرل ایڈوائزری پولٹیکل پارٹیز کو جاری کی جس میں لکھا گیا ہے کہ موڈی جنرل ایڈوائزری ایسیوڈ ویڈ دکھم کمیشنس لیٹر آف ایون ڈیڈ بتایا ہے نو مارچ کو یہ لیٹر دیا گیا دس تس تنگ فرم دسپلینگ اور فوٹوگرافز آف دیفنس پرسنل اور فوٹوگرافز آف فنکشنس انوالونگ دیفنس پرسنل میں رکا گیا کسی بھی دیفنس پرسنل کا فوٹوگرافز جنابی کیمپین میں یوز نہیں کرنا ہے نا ان کے فنکشنس کا جس میں کی دیفنس پرسنل سے بھاگ دیا ہو ایسے کسی فنکشن کا استعمال کرنا میں آپ کو بتا دوں کہ دیفنس ایڈوائزری آبینندن کا فوٹو کئی لوگ جو پائلٹ آبینندن پاکستان میں پگڑ ڈیا گئے تھے بعد میں چھوڑ دی گئے دیکھ کمانڈر آبینندن ان کے بعد ان کو کئی لوگوں نے استعمال کی اپنے فیس بک پیج پر کئی نیتاؤں بخواہ نے تب دیا گیا کی دیفنس پرسنل ایڈوائی ایڈوائزری ساف لکھا گیا بائی دی کینڈیٹس پولٹیکل پارٹیز یا انہی اگر کوئی دیفنس پرسنل کسی ایڈ میں ہے چنابی کیمپین میں ہے کسی پولٹیکل پارٹی ایک انڈیٹ کے میں تو وہ نہیں کرنا ہے دو پولٹیکل پارٹی کینڈیٹس آر فردر ایڈوائز باسہ دیئر کینڈیٹس کنڈیڈیٹس شورد ڈیسی جس پارٹ of their election campaigning from indulging in any political propaganda involving activities of the defense forces اب ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کیا اس اس ایڈوائجری کو دھیان میں رکھ کر یہ ایڈ تیار کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے ویڈیو دیکھا اس میں جو دیفنس پرسنلز کی رول میں اب ایسے میں حالانکہ پیجی بھی صفائی دے سکتی ہے کہ انہوں نے اورجینل دیفنس پرسنلز کا استعمال نہیں کیا گیا نہ ان کے فنکشنز کا استعمال کیا گیا تو کیا ٹینک میں بیٹھا کر موڈی جی کا جو ویڈیو اس میں لگایا گیا کیمپین میں اس کو الگ سے شوٹ کرائے گیا کیول چناوی کیمپین کے لیے تو ایسے میں وہ فنکشن کا صاف لگ رہا ہے اب یہ بی جے پی اس پر صفائی دے گی کہ واقعی میں استعمال کیا گیا نہیں کیا گیا دوسرے وہ صفائی دے سکتے ہیں کہ ہم نے موڈلز کا یوز کیا یعنی اصلی دیفنس پرسنلز کا یوز نہیں کیا ان کی جگہ وہ موڈلز ہیں جو فائرنگ کرتے دکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں بھاگتے دوڑتے دکھ رہے ہیں ایسے میں اب باقی بپکشی پارٹیوں پر ہے کہ کیا انہیں بھی لگتا ہے کہ چناوی آچار سہیتا کا جو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی نو مارچ کو اس کا اُلنگن ہوا ہے تو کیا وہ اس کے خلاف جائیں گے اور تب بی جے پی کیا جواب دیتے ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آپ دیکھیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں ان کا بار تینکیو نمسکار